موسیقی خوب پہچان لو اسرار ہمیں خوب پہچان لو اسرار ہمیں جن سے الفت کا طلبگار ہمیں اب دیکھیں یہ اسرار جو ہیں یہ اسرار اللک مجاز ہیں جو مجاز کے نام سے زیادہ مشہور ہیں اور ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کیٹس آف اردو پویٹری مطلب یہ کی رومانیت جو ہیں اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ ہیں صدی کے اور اپنے آپ میں جو رومانیت کے الگ الگ پہلو ہیں وہ سارے پہلو ہم کو اس شاعر میں ملتے ہیں اور بڑا ایک اچھا موقع ہوا جعوید اختر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ تو شعر شاعری کو اتنا پسند کرتے ہیں تو آپ اپنا پسندیدہ کو یہ ایک شعر سنائیے تو مجھے حیرت ہوئی انہوں نے مجاز کہ یہ ایک شعر سنایا یہ ان کا کرم ہے یہ ان کی محبت یہ ان کا کرم ہے یہ ان کی محبت کیا میرے نغمے کیا میری ہستی تو اس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو رومانیت کی جب بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں مجاز کا نام لیے بنا ہم اس پورے چیپٹر کو اس ادہائے کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں اور بہت مختلف طرح طرح کے شعر ہیں جیسے ایک شعر مجھے اور یاد آتا ہے کہ ایک جو حسن و عشق جب تفسیرہ ہوتا ہے تو ایک بڑا آپ شعر میں دیکھیں وہ کس طرح سے اس کو اپنے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں کہ عشق کا ذوق نظارہ مفت میں بدنام ہے عشق کا ذوق نظارہ مفت میں بدنام ہے حسن خود بیتاب ہے جلوے دکھانے کے لیے تو آپ سوچیں یہ شعر آج سے پچاس سو سال پہلے لکھا گیا اور آج تک یہ شعر ریلیونٹ ہے اگر اب اکیسویں صدی کی بات کرتے ہیں تو اکیسویں صدی میں بھی آپ اس شعر کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے ہماری زندگی میں اترا ہے یا کہیں بھی بولی وڈ میں لے لیجئے کہیں بھی لے لیجئے تو مجاز آج بھی ہم سب کے بیچ میں جو ہیں وہ زندہ ہیں تو اس طرح سے اگر شعر و شاعری کی بات چلے گی تو یہ چلتی رہے گی اور ان کی اگر کچھ ایک آہنگ سے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ دو چار اگر کچھ اشار یا کچھ ایک غزل پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایک بڑی ان کی مشہور غزل ہے کچھ تجھ کو خبر ہے کیا کیا اے سورش دوراں بھول گئے وہ ظلف پریشاں بھول گئے وہ دیدے گریان بھول گئے اے شوق نظارہ کیا کہیے نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں اے شوق نظارہ کیا کہیے نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں اے ذوق تصور کیا کیجئے ہم صورت جانا بھول گئے آپ دیکھیں پوری شاعری میں شاعر جو ہے وہ اپنے حسن جانا کے اوپر گھومتا رہتا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صورت جانا بھول گئے اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں اب دل کی کلی کھلتی نہیں اے فصل بہارہ رخصت ہو ہم لطف بہارہ بھول گئے یہ وہ شاعر ہے جو یہیں لکنو سے ہمارے بیچ میں آئے ردولی پاس میں یہ ایک جنگہ ہے وہاں کہ یہ ان کی پیدائش ہے لکنو میں رہے دلی میں رہے مختلف شہروں میں رہے الیگر میں رہے اور بڑا ان کا کنٹریبوشن ہے پھر بعد میں ترقی پسند تحریک میں بھی ان کا دخل رہا اور اس طرح سے جب جب رومانیت کی بات ہوگی اردو شاعری کی بات ہوگی تب تک ہم مجاز کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں